قیبر بختن خواہ کے گوانر غلام علی نے نئے نگران وزیراعلہ جسٹس ریٹائرڈ آرشاد حسین کے تقریری کی سمبری پر گزخط کر دیئے نگران وزیراعلہ قیبر بختن خواہ کی تقریری کے لیے وزیراعلہ اس میں اجلاس ہوا تھا اجلاس میں سابق وزیراعلہ نحمد خان اور سابق اپوزیشن لیڈر اکم دورانے شریف ہوئے تھے ذراعی کے مطابق نگرہ وزیرالہ خیبر پختنخواہ کے لئے جسٹس ریٹائرڈ آرشاد حسین شاہ کے نام پر اتفاق ہوا تھا جس کے بعد ان کا نام منظوری کے لئے قوانر خیبر پختنخواہ کو بیجا گیا تھا ذراعی کا کہنا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ آرشاد حسین شاہ کا نام سابق اپوزیشن لیٹر اکرم دورانی نے تجویز کیا جسے متفقہ توفر منظور کر لیا گیا تھا ذراعی کا یہ بھی کہنا ہے کہ نگرہ وزیرالہ کی تقریری کے لئے تین دن میں دونوں رینماوں کو ایک نام پرائند کرنا تھا جسٹس ریٹائرڈ شاہ ارشاد حسین شاہ کا تعلق اپنا بات سے ہے وہ چیف جسٹس سپریم اپلیٹ کورٹ کلگت بلتستان رہ چکے ہیں اور خیبر پختنخواہ کی نگرہ کابینہ کے حساب بھی تھے یاد رہے کہ نگرہ وزیرالہ عظم خان کو سشتہ روزدک کیا دورہ پھلنے سے تکال کر گئے تھے دوسری جانب نگرہ وزیرالہ خیبر پختنخواہ کی تقریری کے معاملے پر اکرم درانی نے کہا تھا کہ صبح میں سیاسی بوران ہے آج ہی نگرہ وزیرالہ کی تقریری کا مسئلہ حل کریں گے اکرم درانی کا کہنا تھا کہ پوری تحریک کے ساتھ نگرہ وزیرالہ کی تقریری پر بات کروں گا محمد خان کو بھی راضی کروں گا میری بات سے کوئی انکار نہیں کرتا ان کا کہنا تھا کہ نگرہ وزیرالہ کے لئے متوقع نام سیاستان اور بیوکرٹ کے ہو سکتے ہیں کوئی عظم خان کے کردار پر انگیل نہیں اٹھا سکتا ان کے چناؤں کے لئے کیا تھا کہ وہ نیک انسان دے ہیں محمد خان کے لئے کیا تھا